اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب؟ امید آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے سے گزر رہے ہوں گے ہماری آج کی ریسپی بہت ہی تھوڑے ٹائم میں تیار ہونے والا سوجی اور کوکونٹ کا کیک ہے بیس منٹ میں ہی تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے اس کیلئے ہمیں ایک کپ سوجی چاہیے ایک کپ ہی ہم نے میدہ شامل کیا اس میں ایک کپ چینی ایک کپ پسا ہوا کھوپرا ڈیسکیٹڈ کوکونٹ ایک کپ چینی شیرے کے لئے ایک کپ دہی ڈو ٹی سپون بیکنگ پاودر ادھا کپ دودھ ایک کپ گھی یا اویل بھی لے سکتے آپ اور ون ٹی سپون وانیلا ایسنس اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سورڈا اور ہاف ٹی سپون نمک اس میں سب سے پہلے جو ڈرائنگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہم نے یہاں پہ میدہ شامل کیا ہے ملتے ہیں کوکونٹ شامل کیا ہے بیکنگ پاودر اور نمک شامل کیا ہے بیکنگ سورڈا بھی شامل کیا ہے تو یہ ساری ڈرائنگریڈینٹس اچھے سے ہم میکس کر لیں تاکہ بیکنگ پاودر اور بیکنگ سورڈا اچھے سے میکس ہوجا ابھی ہم ایک کپ چینی ہم نے بول میں ڈالی ہے اور ایک کپ دہی جو دہی نہ یوز کرنا چاہے اس کی جگہ آپ چار انڈر یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں گے اگر آپ نے ایک سیوز کیا ہے تو اس کو آپ بیٹر سے چھے سے بیٹ کر لیں اور ویسک سے بکر سکتے آپ ابھی ہم دوسرے بول میں دود اور گھی اور ونی لائسنس ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے گھی کی جگہ آپ مارجرین بھی یوز کر سکتے ہیں تیل بھی یوز کر سکتے ہیں مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو وہ یوز کر لیں آپ لیکن ساری چیزوں سے ٹیسٹ پھر الگ الگ آتا ہے ہر چیز کا ٹیسٹ ایک جائے سے ہوتا ابھی ہم درائی انگریڈینٹس میں ہماری ہماری جو ساری ویٹ انگریڈینٹس ان کو اچھے سے کر لیں گے یہ ساری چیزیں ایک ہی بٹن میں بھی ہم مکس کر سکتے ہیں اور اگر ہم ہماری ویٹ انگریڈینٹس ان کو ایک بٹن میں کر لیا جائے اور درائی انگریڈینٹس کو ہم تین پارٹس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مکس کر سکتے ہیں فولڈ کرنا زیادہ بٹر ہے لیکن آرام سے ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو وسک کیا جا سکتا ہے بٹر ہمارا تیار ہو جکا ہے تو ابھی ہم اس کو اپنے بیکنگ پین میں ڈال دیں گے جو کہ ہم نے اس میں بیکنگ شیٹ لگا دی تھی اور ساتھ میں اس کو آئل سے برش بھی کر دیا تھا اس کو ہم چولے پر تیار کریں آپ اوون میں بکر سکتے ہیں اپنے اس پورٹ کو ہم نے پہلے سے دس منٹ اچھے سے گرم کیا ہوا تھا تو ابھی ہم اس کو اس میں کور کر کے تقریباً بیس منٹ کے لئے پکا لیں گے بیک کر لیں گے ساتھ میں ہم اپنا شیرہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک کپ چینی لیا ہے ایک کپ ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمن چوز اور ٹو ٹیبل سپون روز ووٹر ہم نے شامل کیا ہے اس کے اچھا سا ہم شوگر سیرف تیار کر لیں گے جو نہ بہت زیادہ تھک ہو اور نہ بہت زیادہ رنی ہو کیک ہمارا بی بیک ہو رہا ہے الحمدللہ ہمارے بیس منٹ پورے ہو چکیا تو ابھی جو ہمارا شوگر سیرف تھا اس کو ہم کیک کے اوپر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا ڈال دیں گے آپ اس کی کیک کی لیئر سکارٹ کے بیچ میں آپ سب سے پہلے یہ شوگر سیرف لگائیں اس کے پورا آپ کریم لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اوپر بھی کر سکتے آپ یہ شوگر سیرف کی وجہ سے بہت اچھا جوسی کیک تیار ہوتا ہے اور کھانے میں بہت مزا آتا ہے اس کے ابھی ہم نے اس طرح سے پیپر کو شیپس کے ساتھ کٹ لیا تھا تو اس کی کچھ جگہوں پہ ہم پاؤڈڈ پسٹیشو ڈالیں گے اور باقی ہم ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈال دیں گے تو اس سے بھی اپنا ایک اچھا ڈیزائن بن جاتا ہے سیمپل سیسکی اس طرح سے دیکوریشن وزیتیو اس کو دیکوریٹ آپ نے پھر کرنا ہے یعنی اس طرح سے شوگر سیرف آپ ڈال کے تو دو گھنٹے آپ اس کو فریز میں رکھتے ہیں جب اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کی دیکوریشن سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا کیک تیار ہو چکا ہے نورمالی کیک کو بیگ کرنے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو یہ اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو آپ اس کو تیار کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کیلئے اسلام علیکم